اسلام علیکم بیورز کیا حال ہیں ٹھیک ہیں اس دفعہ میں اپنی ویڈیو تھوڑا لیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں کافی بیزی تھی اس دفعہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ نماز ہے نماز روشنی چشم یعنی آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے جن لوگوں کی آنکھوں کی نظر کمزور ہیں وہ اگر اس نماز کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں ان کی نظر بلکل ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے میری خود کی نظر کافی کمزور تھی مجھے نظر کی اینکھ لگی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے یہ نماز بتائی تو میں نے اس کو بقائدگی سے شروع کیا جس طریقے سے انہوں نے بتائی تھی ویسے ہی تو اللہ کا شکر ہے میری اینکھ اتر گی اور اب میں بغیر اینکھ کے ہر چیز آرام سے پڑھ لیتی ہوں تو اگر آپ بھی پورے یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور میں چاہتی ہوں کہ میری نظر ٹھیک ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں تو اسی طرح جب آپ کو اس نماز کے پڑھنے سے فرق ہو تو آپ بھی باقی لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس نماز کو تاکہ زیادہ زیادہ ان لوگوں کو پتا چلے اور کیونکہ یہ پھر صدقہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے اس سے ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو نماز کا جو طریقہ ہے وہ میں اس کی پکچر میں نے دی بھی ہے اس کے مطابق پڑھیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نماز عشاء کے بعد دو رکت نماز پڑھنی ہے بانیت ترقی بہنائی ہر رکت میں سورہ فاتح اکباد سورہ کوسر تین تین مرتبہ پڑھنی ہے بعد سلام کے یعنی کہ جب سلام پھیر چکے ہیں تو سجدے میں جا کر آپ نے یہ دعا ایک دفعہ پڑھنی ہے دعا یہ ہے جو کوئی روزانہ اس نماز کو پڑھے اللہ رب العزت اس کی نگاہ کی روشنی اس قدر تیز کر دے گا کہ تمام عمر اسے نظر کی کمزوری کی تکلیف نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آگی ہوگی آپ اس کو ضرور پڑھئے گا اور اس پہ عمل کیجئے گا اور دوستوں میں شیر ضرور کیجئے گا آپ مجھے میرے اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ